کیا آپ بھی کمپیوٹر کے مسنگ ڈرائیور کے پرابلم کی وجہ سے پرشان ہیں؟ کیا آپ کے کمپیوٹر کے بھی مسنگ ڈرائیور انسٹال نہیں ہو رہے اور آپ کے موجودہ جو ڈرائیور ہیں وہ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہے تو فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کی تمام پرابلم کا سلوشن آپ کو ملنے والا ہے السلام علیکم فرینڈز میں محافظ محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن لیب میں آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو فرینڈز آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو ٹائٹل سے ظاہر ہو چکا ہوگا کہ آج ہم سیکھیں گے کہ آپ کس طرح جو اپنے کمپیوٹر کے مسنگ ڈرائیور کو انسٹال کر سکتے ہیں اور جو موجودہ ڈرائیور آپ کے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں انہیں آپ آسانی کے ساتھ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ ساتھ ویڈیوزر ہیں تو آپ کو ڈرائیور کو اپ ڈیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو فرینڈز بینہ موت کو ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنے ڈاپک کی جانب اور چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر تو فائنلی فرینڈز میسنگ ڈرائیور کو انسٹال کرنے کے لیے اور موجودہ ڈرائیور کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی بروزر اپن کر لینا ہے مثال کے طور پر میں کروم کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر گوگل پر آ کر ٹائپ کرتا ہوں ڈرائیور پیک سلوشن ٹو تھاوزن ٹوینٹی ٹو یعنی کہ دو ہزار بائس کا جو اپ ڈیٹڈ ڈرائیور پیک سلوشن ہے اسے آپ نے سرچ کر لینا ہے اور یہاں پر جو پہلا لنک ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو آپ نے یہاں پر آ کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ابھی اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو جو کہا ہے ابھی ہم نے جانا ہے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر کو کرنا ہے جی اوپن اوپن کرنے کے بعد ابھی ہم نے اسے کرنا ہے سمپلی انسٹال میں سے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اب اسے ڈاؤنلوڈ کلک کر کے سہران نیز ایڈمنسٹریٹر کی طرف بھی اوپن کر سکتے ہیں میں ڈبل کلک کر کے اوپن کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ نے سمپل کرنا کیا ہے آپ نے کرنا ہے جی انسٹال انسٹال جیسے یہ ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا اگر اوپن نہیں ہوتا تو آپ نے آپ کے جو ڈیکسٹوپ ہے اس کے اوپر اس کا سکرین شاٹ آ جائے گا آپ نے اسے اوپر ڈبل کلک کر کے سے اوپن کر لینا ہے تو فرینڈ میرا جو ہے وہ ڈرائیور پیک سولوشن وہ اوپن ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ نے جیسے یہ اوپن ہوگا تو آپ نے اوپن ایکسپرٹ موڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور کسی جگہ پر کلک نہیں کرنا صرف آپ نے اوپن ایکسپرٹ موڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے یہ اوپن ایکسپرٹ موڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ جتنے ٹرائیور missing ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھا دے گا اور جو ٹرائیور اپ ڈیٹ ہونے والے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جتنے اپ ڈیٹ ڈرائیور رہتے تھے جتنے میرے اپ ڈیٹنگ درائیور میرے تقریبا کوئی missing ڈرائیور نہیں ہے تمام کی تمام جو ہیں وہ اپ ڈیٹنگ درائیور میں بڑھا ہے تو آپ نے سیمپل کرنا کہا ہے انسٹال آل کے اوپر کلک کرنا ہے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی آسان طریقہ اور کتنا ازی طریقے سے آپ کے جو ڈرائیور ہیں وہ انسٹار ہونا شروع ہو گئے اگر آپ گیم چلانا چاہتے ہیں یا آپ انٹرنیٹ چلانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ جو سارٹ ویر کا یوز کرتے ہیں پروگرامنگ کرتے ہیں یا آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈرائیور کا ہونا بہت ضروری ہے ڈرائیور نہیں ہوں گے تو آپ کا جو سارٹ ویر ہیں وہ کام نہیں کرتے آپ کے جو پرابلم ہیں وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ بہت آثان طریقہ ہیں اپنے پی سی کے اندر ڈرائیور انسٹال کرنے کا تو آپ کو یہ ڈرائیور انسٹال کرنے کے لیے آپ کے پی سی کے اندر انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو یہ انسٹال نہیں ہوگا ہاں اگر آپ اسئے ziet pitout ڈرائنلونڈ کرنا چاہتے ہے تو وہ آپ کو پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا پھر آپ اسے انسٹال کریں گے تو یہ ہو جائے گا تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میرا 66% کے قریب جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے تو ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا سیمپل اسے انسٹال ہونے دینا ہے انسٹال ہونے کے بعد یہ آپ کا جو پی سی ہے وہ ری سٹارٹ مانگے گا فرینڈز ایک دفعہ تو فرینڈز آپ نے ویٹ کرنا ہے میں نے تھوڑی سی ویڈیو فاسٹ کی ہے وہ اس لیے تھا کہ ویڈیو شارٹ بن سکے تو آپ کے جو ڈریور ہے وہ انسٹال ہونے میں 15 منٹ سے لے کر جو ہے 30 منٹ یعنی کے آدھے گھنٹے تک ٹائم لگ سکتا ہے تو آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے جیسے یہ انسٹال ہو جائے گا تو یہ آپ کا پی سی جو ہے وہ ری سٹارٹ مانگے گا آپ نے اسے سیمپل ری سٹارٹ کرنا ہے جیسے آپ ری سٹارٹ کریں گے جیسے یہ آپ ری سٹارٹ کریں گے دوبارہ جب کیمپیوٹر اوپن ہوگا تو آپ کو یہ کیمپیوٹر کو کنفیگر کرے گا کنفیگر کرنے کے بعد آپ نے سیمپل اسے کر دینا ہے جی کلوز کلوز کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے کنٹرول پینل کے اندر آنا ہے کنٹرول پینل کے اندر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے کچھ ساوٹ ویر جو ہیں وہ ڈریور پیک سلوشن جو ہے وہ آٹومیٹکل انسٹال کر دیتا ہے تو آپ نے اسے انسٹال کر دینا ہے کیوں کرنا ہے کیونکہ یہ بکواس ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے آپ کو تنگ کرنے کے اور کیمپیوٹر کو سلو کرنے کے علاوہ ہم نے کرنا کیا ہے آپ نے سیمپل جو ہے تری سکسٹی ٹوٹل سیکیورٹی جو ہے تو آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ بار انسٹال یا چینج کے اوپر کلک کرنے کے بعد کانٹینیو ٹو انسٹال کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا جو ہے وہ انٹر فیس اوپر ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر دونوں کو چیک کر دینا ہے یعنی کہ ٹک مارک کر دینا ہے دونوں خانوں کو اور کر دینا ہے جی اسے نیکسٹ تو نیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا تو آپ نے سیمپل فنش کے اوپر کلک کر دینا ہے فنش کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایک اور ہے جو آپ کو تنگ کرے گا اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے سرچ بار سرچ بار کو آپ نے رائٹ کلک کر کے چینج گیاں انسٹال کو پر کلک کریں گے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے کر دینا ہے جی کلوز اور سرچ بار کو آپ نے ایک دفعہ کلوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ کبھی نظر نہیں آئے گی اگر ہاں آپ اسے خود نہیں بلائیں گے تو یہ کبھی نہیں آئے گی تو لیں فرینڈز آپ کا جو کیمپیوٹر ہے وہ ریڈی ہو چکے ہے اور آپ کے جو ڈرائیور ہیں جو مسنگ تھے وہ انسٹال ہو چکے ہیں اور جو ڈرائیور انسٹالیٹ تھے وہ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹس اپنے رائے کے اظہار کرنا نہ بولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ تو فرینڈز آج سے ہم ویڈیو کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے 30 ڈیو چیلنج کریں گے جس میں میں آپ سے ہر ویڈیو میں ایک ویڈیو پوچھوں گا اور فرینڈز جو سب سے پہلے کومنٹس کرے گا اس کا آنسر میں پن کروں گا تو فرینڈز آج کا ہمارا کوئیسٹن ہے کہ بہت ہی آسان سا کوئیسٹن ہے فرینڈز پرشان نہیں ہونا اور نہ یہ گوگل سے سرچ کر کے جواب دینا ہے آپ کے اپنے نالج پر دیپینڈ ہے جو آپ کو پتہ ہے اسی کے اوپر آپ نے اس کا آنسر دینا ہے تو آج کا ہمارا کوئیسٹن ہے کہ کیمپیوٹر کس نے اجاد کیا اور فرینڈز دیکھتے ہیں سب سے زیادہ دماغ کس کا تیز چلتا ہے اور کون سب سے پہلے مجھے کومنٹ کرتا ہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹس کر کے مجھے میرے کوئیسٹن کا جواب ضرور دیجئے گا اگلی ویڈیو تک لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی